سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں کاریابد رحمان آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کو ایک اور خواب کی تعبیر بتاؤں گا اگر کوئی آدمی خواب کے اندر یہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ بیگ مانگ رہا ہے کسی سے بیگ مانگتا ہے اب آپ سب جانتے ہیں کہ بیگ مانگنا چونکہ ایک ماہیو عمل ہے لیکن اگر جو آدمی خواب کے اندر بیگ مانگتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو خیر و منفیات حاصل ہوگی اور وہ خوشی سے زندگی بسر کرے گا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خواب کے اندر اپنے آپ کو بیگ مانگتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو معیشت حاصل ہوگی اور وہ مقام اور مرتبہ پائے گا لوگوں کے اندر عزت پائے گا تو یہ اس خواب کی تعبیر ہے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بیگ مانگتا ہوا دیکھتا ہے ویسے تو بیگ مانگنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے کوئی اچھا فیل نہیں ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنے چاہیے کہ اے الہی مجھے اتنا مال عطا فرما دے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہیں یعنی دینے والا ہاتھ جو ہے وہ مانگنے والے اور لینے والے ہاتھ سے بہتر ہیں تو اس لیے مانگنا بیگ مانگنا کسی سے سوال کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ اپنی ذات کے لیے انسان جو ہے وہ بیگ مانگے یہ انتہائی معیوب چیز ہے ہاں اللہ رب العزت سے ایسے وقت سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے چاہیے جو لوگ بیگ مانگتے ہیں یقیناً وہ کسی مجبوری کی حالت میں مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت سے اس چیز سے ہمیشہ انسان پناہ مانگے اے الہی مجھے دینے والا بنا مجھے لینے والا نہ بنا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان کے اندر رکھے اور تندستی کو ختم فرمائے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کرے اور جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرمائے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ